ظاہرہ سٹیج پر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے سٹیج گر گیا شہباز شریف کی گرہتاری کے خلاف کیا جانے والے احتجاج میں آہم لیگی عراقین اسمبلی اور کارکنوں کی شرقت خاتین کی سیاہ لباس پہن کر جلسہ گاہ آمد حکومت مخالف نارے بازی مسلم لیگ کی رہنما عثمہ بخاری نے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے نتائج کو پری پلین دھاندی قرار دی دیا آرٹی ایس سسٹم بن کر کے لاکھوں ووٹ مسترد کروائے گئے شیر کے ووٹوں پر ڈبل تھپے لگا کر پی ٹی آئی کے جیتنے کی راہ ہموار کی گئی آرٹی ایس سسٹم بن نہ ہوتا تحریک انصاف جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی عثمہ بخاری کا میڈیا سے گفتگو میں ظاہر خیال وفاقی وزیر ہوابازی گھلاہ سروک خان کی نواز شریف پر کڑی تنکی کہا نواز شریف عدالتوں سے سزا یافتہ مفرور مجرم ریاسی اداروں سے محاضرائی نواز شریف کا پرانا بطیرہ ہے ملک نے جن لوگوں کو عزت دی انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچ جایا ملکی ڈالرٹ لوٹنے پر نواز شریف کو سزا ہوئی وزیر ریلوی شیخ رشید کہتی ہے نواز شریف نے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا اداروں کے خلاف نواز شریف کے رویے کی ایک تاریخ ہے ان کی سیاست کا محبر صرف اپنی ذات ہے انہیں بیجی کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں نواز شریف کو خاجہ سے پیاں دیگر سینئر رہنوان نظر نہیں آتی یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مسلم لیگی پاچھ کے خلاف نہیں ہو سکتا پاک پاچھ دنیا کی عظیم ترین پاچھ ہے نواز شریف سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں لیگی قائد کی باتوں سے مستقبل میں پاکستان کو نقصان ہوگا متنازے بیانات ملک دشمن اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کریں گے یہ چاہیے کہ کرپشن پر ان سے کوئی پوچھ کچھ نہ کرے موامن خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گھٹے 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 صوبائی وزر اطلاع فیاضل سنچوہان کہتے ہیں نون لیگ اگمیم لیگ میں تبدیل ہو چکی ہے نواز شریف کے ساتھ اے فی سی کے ذریعے سیاست ہوئی ملانا فضل الرحمان اور آسیف الہزرداری نے مناسب انداز میں بات کی تقریر کی باری نواز شریف کی آئی تو انہوں نے ملکی رازوں کو افشا کیا مسلم ویگ نون کے رانوارانہ سناؤلہ کہتے ہیں پی ٹی ایم حکومتی مزارن کے خلاف قابوش نہیں رہے گی میرے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور جائیدات ضبط کی گئی اہل خانہ کے اکاؤنٹس بھی ڈیر سال سے منجمد ہیں حکومت خود تو لوٹ پاہ بھی مصروف ہے حکومت کی جانت سے ظلم اور زیادتی ناانصافی پندرہ ماہ سے جاری ہے مریم اورنزیب نے آج شہباز کہا ہے کل شریف نہیں پنجاب کے عوام کی ترقی گرفتار ہے پنجاب میں چار میٹرو اورنچ رین پانچ ہزار پانچ سا میگا وارڈ بجلی دینے والا گرفتار ہے اور ایک نالا ایک ناہل چور اور جھوٹا ملک پہ مسلط ہے پشاور بھی آٹی میں ایک سو بیس ارب کے کھڑے کھوڑنے والا عوام پر مسلط ہے وزیراعلا عثمان بوزار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں کون کا پیسہ لوٹنے والے اب عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے اپوزیشن کی جانب سے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مزاق ہے ان جماعتوں کے پاس پاکستان کے عوام کی ترقی کا کوئی پروگیم نہیں وزیر اطلاع شبلی پراز کہتے ہیں نواز شریف کے نظریات موسم کی طرح بدلتے رہتی ہیں نواز شریف اقتدار سے باہر ہو تو انقلابی بن جاتی ہیں اقتدار میں ہو تو ان سے بڑا عمر کوئی نہیں ہوتا نواز شریف اقتدار کی محرومی کا بدلہ پاکستان سے نالیں دو سوال بہی ہیں اساسے کیسے بنائے پیسے ملک سے باہر کیسے بیجے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں تمام ریاستی ادارے ملکی ترقی میں ہم قدم ریاستی اداروں کو سیاست میں گزیٹنا نقصان دے ہیں نواز شریف مفرور مجرم ہیں نواز شریف کی تقریریں کی مایوسی کی اقاسی ہیں ان کا مقصد ہر صورت انا رو لینا ہے اللہ عزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفنس میں ادم پیشی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاربائی کا آگاز عدالتی حکم نامہ جاری کر دیا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر کا بیان عدالتی کاربائی کا حصہ بنایا جائے گا شریف فیمبری منی کلانٹرنگ کی انکوائری میں چپڑاسی مزدور اور پاپڑ والے کے بعد کباری بھی سامنے آ گیا سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے گجنوالا کے کباری ازہر حسین مغل کے نام پر اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے جبکہ ازہر حسین کے نام پر سوفٹ کود کے ذریعے سلمان شہباز کو ایک کروڑ سنتیس لاکھ نو ہزار ایک سو اکامن روپے منتقل ہوئے نیب ریپورٹ مسلم لگنون کے رہنمان نیحال حاشمی اور ان کے دو بیٹوں کو فلس اہلکاروں سے جھگڑے عدالت نے زمانت منظور کر لی بیس بیس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم چیچہ بطنی میں مولوی تلک کلامی پر جھگڑا فارن سے پانچ نوجوان جانبہ حق ہو گئے جبکہ فارن سے تین افراد زکمی ہوئے پلس کے مطابق چار افراد نے گھر میں گز کر ساکب کو گولیاں مار دی جبابی فارن سے چاروں افراد بھی مارے گئے جانبہ حق ہونے والوں میں محمد اسغر محمد حسن محمد زہیر اور ساکب جٹ چامل گئے امریکی سر ڈانلڈ ٹرمک کو اسبطال منتقل کر دیا گیا وہ اسبطال سے صدائیتی امور انجام دیں گے خود کو بہتر میں حسوس کر رہا ہوں فکر مند ہونے والوں کو شکر گزار ہوں ٹرمک کی اسبطال میں گبتگو پاکستان میں کرونا سے مزید آٹھ مریضوں کا انتقال امواد کی تعداد چھہ ہزار پانچ سو ساتھ ہو گئی مزید پانچ سو اٹیس افراد میں پارس کی تشخیص تین لاکھ تیرہ ہزار نو سو چوراسی مریض پانچ سو گیارہ کی حالت تشویش ناک دو لاکھ اچانویں ہزار سے زائد مریض سہت جاب بھی ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے دس لاکھ تینتیس ہزار ہلاکتے تین کروڑ اٹھالیس لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ تیرہ ہزار برازین میں ایک لاکھ پنتالیس ہزار میکسیکو میں اٹھتر ہزار روس میں اکیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ ترکی میں آٹھ ہزار دو سو باسٹ اور سو دیرپ میں چار ہزار آٹھ سو تئیس امباد ہوئیں یہی نے مہتمانہ کارہوائی انکواری مکمل ہونے پر جالی دگری فرائز میں غفلت برطنیاں منشاہ سمگلنگ اور سرکاری ریکارڈ کی چوری میں ملووز مزید انتیس ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا اور چیپ آف نیبل سٹاف ایڈمرل زفر عباسی کی جرمن جوائنٹ چیپ آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رساسی الودائی ملاقات ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات جوائنٹ سٹاف ہیڈگوارٹرز راون پنڈی میں ہوئی جنرل ندیم رسانی نمائی کریئر کے دوران خدمات کے لیے ایڈمرل زفر محمود عباسی کا شکریہ ادا کیا موسیقی